السلام علیکم ایفریون کیا حلسان ہے آپ سب کے I hope you all are having a wonderful day آج جو ہے میں کافی دن کے بعد بلوگ بنا رہی ہوں کیونکہ رمضان شریف سٹارٹ ہو گیا تھا اور آپ کو بتائے روزنگی ایک الگی روٹین ہوتی ہے اور اس کو ایڈاپٹ کرتے کرتے اس میں ایجیسٹ ہوتے 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 آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو آج ماشاءاللہ خیر سے ہمارا پانچ فاہ روز ہے آسٹریلیا اور پاکستان میں روزیں ایک ہی دن شروع ہوئے تھے تو بس سکس آورز کا ٹائم ڈیفرنس ہے تو ابھی جو ہے ہمارا سہری کا ٹائم ہے صبح کے سبہ پانچ بج رہے ہیں اور میں آئیتھی آئی سہری بنانے اور میں ایک رمضان روٹین بناتے ہیں آج ہمارے گھر میں ایک افطار بھی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ what do I make and how does everything go اور آپ سبوں کو میرے طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو I hope آپ سبوں کی روزیں عبادتیں بہت اچھی جاری ہوں گی اور ابھی جو ہے میں تھوڑا سا ہی بھی کھاؤں گی سہری میں عویس جس بری لائٹ سہری مطلب دودھ بریٹ کائنڈ آف تو بس ابھی جلدی سے سہری بناتے ہیں and I'll see you guys again عویس کی جو سہری ہے that is easiest to make he takes a slice of bread and milk دودھ جو ہے وہ میں کبھی ملکشک بنا دیتی ہوں کبھی کچھ فلیور ڈال کے آج میں نے سمبل ہنی ڈالا اس میں اور یہ جو بریڈ ہے this is low carb higher protein bread that's his سہری mine is a little extravagant مجھے بھوک تھوڑی زیادہ لگتی ہے تو اب میں اپنی سہری بناتی ہوں اور کھاتی ہوں absolutely اورگر ڈالی ڈالیا nie ڈالی alright guys our sehris have made it to the table and now it's time to wake up Mr. Awais challenge you guys we have prayed Fajr اور اب it's time to sleep اور آج کی جو سب سے ایک سائٹنگ بات ہے مجھے کہ آج ویکند ہے تو رانی نے سکول نہیں جانا تو I can sleep in a stretch ورنہ میں پہلے سہری کے لئے اٹھتی ہوں پھر مجھے اس کے سکول کے لئے اٹھنا پڑتے تو you know I feel so sleep deprived and ajeem تو آج آپ کی بہن ٹھیک سے سوننے مالی ہے hello guys so I'm back same spot same me but a different time اب جو ہے صبح صبح تو نہیں بلکہ دوپہر ہوگئی ہے I just prayed my Zohar prayer اور ابھی ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں کیونکہ اب تاری کے end time ہوتا رہا اتنی جلدی گزرتا ہے اتنی جلدی گزرتا ہے and then I start panicking so it's battle کہ میں ابھی سے preparation کرنا شروع کر دوں there are few things that I have to make جو میں ابھی سے ہی بنا کر رکھ سکتی ہوں like I have to make pasta fruit choward dahi والے اس طرح ہی چیزیں تو آپ ابھی سے ہی بنا کر like site پہ رکھ سکتے ہیں that's not a problem اور کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جیسے frying وادی and all وہ end time پہ بنتی ہیں تو بس ابھی تیاری شروع کرتے ہیں and I will keep you guys what goes with what goes along okay guys I started off with making biryani ka misala because that's also something job بناو کے side پہ رگ دو اور باقی کا جو biryani کا procedure ہے وہ end پہ کرو اور بنا رہے ہوں کہ میں نے آپ لوگ کو اپنا منیو تو بتایا نہیں ہے تو کوککلی میں آپ کو بتا رہتی ہوں so obviously starting off with dates and drinks drinks میں میں بنا رہی ہوں ایک fruit punch اس کی I will try to put in the recipe for you guys and second میں بنا رہی ہوں strawberry slushie اس کو بھی میں بنا رہتے بے رکھوں گی تاکہ آپ رہوں کے پہ recipes بھی آجیں because اور باقی جو ہے میں افتار میں بنا رہی ہوں fruit chart دہی پھل کی پاسٹا and then we have obviously those fried essentials جس میں ہمارے پاس پکوڑے سموسے some chickpees and spinach rolls and then some hash browns so hash crumbs اور spinach rolls جو ہے وہ میں air fry کروں گی اور پکوڑے اور سموسے جو ہے ان کو deep fry کروں گی اپنے باقی اس کے بات ڈینر میں ہمارے پاس ہوگی بریانی کیونکہ dinner usually افتار کے بات اتنا heavy ہو جاتا ہے کہ nobody eats dinner but then it's good to have something when you are having obviously guests over تو I'm making biryani for that and that's it ہمارا simple sa chota sa menu ہے اب واپس جاتے بریانی کے مسالے کے پاس and then I'll keep you guys posted جو biryani ہے میں جو biryani مسالے کے dabbe کے oopper recipe دیوی ہے exactly exact چیزیں میں بلکل ایسے ہی بناتی ہوں کیونکہ I'm not a pro at making biryani and still learning so I just follow this recipe it is definitely not possible to share all the recipes with you guys لیکن I will try them for day and it can be to boil them if you cubes and put them in cubes and put them in water let me do that let me do that first and I will come back okay so what happens that exactly 8 minutes your aloo boiled and the process of peeling کے پہلی چاہرمین پرصور پہلے پہلی ہے پہلی د aqueles پہلیو سکتありがとう آپ کے پہلی کو ہم رالے کو جب رہا کinki ٹھ سکتے lên کچھ پہلی چھے پہلی ہوتا ہے کوئی کنسی اوجا ارزارو تăm 5 دیکھنے پہلی آنظر شکریہ دفعا کنسی طرح تو وہ بلکل ہی سارا پی جاتے ہیں اور ڈرائے سے دہی بلے ہو جاتے ہیں تو اسے دہی کی کنسسٹنسی جو ہے اگر آپ نے زیادہ دیر کے لئے فریج میں رکھنے ہو تو ان کو تھوڑا اس کو تھوڑا پتلا رکھا کریں ابھی بس میں ان سب کو اسمبلنگ کرتی ہوں دہی میں میں نے چارت مسالہ اور تھوڑا سی شگر ایڈ کی ہے شگر میری ماما ایڈ کرتی ہے تو مجھے بھی ہمیشہ سے آدھت ہے ایڈ کرنے کی اور بس ابھی میں اس کو اسمبل کر کے پھر آپ کو اس کی فائنل دکھاتی ہوں اوکے گائز دہی بلے اور دہی پھلکی are perfectly done اس کے بیچ میں تھوڑا ایکسٹر ایسٹر ایٹکس کے لئے ہریالی بھی ہوگا دی ہے اب یہ جائیں گے فریج میں next time going to make fruit چارٹ اور فروٹ چارٹ بنانے کے پھر میں decide کروں گی کہ next کیا کرنا ہے so this is going to this is going in the fridge now اوکے گائز our fruit has been cut اب اس میں جو ہے میں lemon juice ہلکا سا سپرنکل کروں گی اسے جو ہے کیونکہ انہوں نے بھی تقریباً چار گھنٹے فریج میں رہنا ہے فروٹ چارٹ نے تو اسے نا فروٹ آپ کے کالے نہیں ہوتے بلکل فریش رہتے ہیں lemon juice سے and then i'll be adding some orange juice just to make it you know more fresh and juicy and of course our چارٹ مسالہ i don't add any extra sugar in my fruit چارٹ جو بس فروٹ کا اپنا میتھا ہوتا ہے وہیں ہوتا ہے and it turns really good turns out really good okay guys so i changed the bowl after mixing اور اوپر میں میں نے تھوٹی سی دریڈ cranberries سپرنکل کر دی ہیں اور اس کو میں احتیاطاً کلنگ رپ بھی کرنے لگی ہوں تاکہ فروٹ کی جو ہے فریشنس بھر کرا رہے and now this is ready to go in the fridge as well okay guys تو میں وائل i was cutting فروٹ میں نے پیچھے پاسٹا کا جو ہے پانی چرہا دیا تھا اور اب یہ وائل بھی ہو گیا ہمارا پاسٹا اب میں اس کی تیاری شروع کرتی ہوں and meanwhile جو میں نے چیکن نکالا تھا بریانی کے لیے that was more than what i needed تو اس کا یہ سینے کہ اب میں سوچ رہی ہوں اس کے کباب بنا لوں کیونکہ کباب کا سٹاک پھر ختم ہو گیا اور رانیہ کی لنج باکس کے لیے وہ میں چاہیے ہوتی ہیں تو میں نے دال بھکوکے رکھی تھی کافی دیر پہلے اور اب وہ جو چیکن ہے باقی کا اس کو ہم اب ہم کباب بھی ساتھ ساتھ ملٹا سکنگ چل رہی آپ کی بہن کی i hope i succeed in everything بریانی کا جو تھا مسالہ وہ میں نے نکال کے بول میں لگتی ہے تو اس کی تو اب انٹ پہ ہی لیئرنگ شیئرنگ اور رائس والا کام ہوگا سوکے گائز سو it's time to make the material for our pasta سب سے پہلے سب سے پہلے اس میں چلی گے چلی گی کیا پسکل اور اس کے باگ i'll be adding these mixed vegetables اس میں ہمارے پاس ہے corn carrot peas اور potato ques اس میں ہم کوئی میٹ بگارہ ایڈنگ کرے بس مجھا شیئر بگی ہوں گی and i'll be making it in our traditional red sauce تو ابھی بنتا ہے پہلی تو آپ کو بکاتی ھوکی guys our pasta is ready i have dished it out and just to enhance the flavor اب میں اس کی اوپر ڈالنے لگی ہوں grated parmesan cheese ٹھیک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا افتاری hosting ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ڈراؤ بیک یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو کچھ پہ ہر چیز بنتی ہے اور پھر کچھ گرم کر لیں گے پاسٹا بن گیا ہے اب جو ہے na it's time to refill our chutney platter یہ imli chutney ہے چھلی garlic sauce اور اب اس میں جائے گا پودینے والی دہی میں چھتنی بنتی ہے ایک ایک کوئیک fix فکر دہی بی یس مینٹ چھتنی مکشور دہی جو ہے وہ باکس میں بچ بچ اسی چھتنی دال اس کو mix کر اس میں پور دوں گی ہمارا یہ platter ready ہو چھے گا اور then let's see what goes next all right guys our mint chutney has made it to the platter اب یہ platter جائے گا fridge میں اور اب جو ہے کافی ٹائم ہے چھلے والا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے تو میں بھی کا process ہے اور جو frying وہ ان ٹائم پہ ہوں گی اب پلنٹی of time تو بس ڈرنک کار بنا کے میں اسر کی namaz پر روگی تھوڑا سا ریس پھر پھر رانیہ ریدی رانیہ ہی 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 بیبی ہی ہی آنو آنو فون آنو ہی 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 درینک سب سے پہلے میں بنانے لگیوں ہوں فروٹ پانچ اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک گوٹ سائزد مینگو آش چلیہ ہی ہی گرمیاں چل رہی ہیں یہاں پہ پہ پاکستان سے مطب وہاں سردی ہے تو یہاں گرمی لائک بلکل اپوزیٹ ٹھیک ہے اس کے لیے ساتھ میں چاہیے پیچز میں نے تین چھوٹے پیچز نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بھڑے نہیں تھے چھوٹی چھوٹے تھے تو آپ جتنا بھی آپ نے ڈرینک بنانی ہو اس کی مطابق آپ اپنے فروٹ وغیر اجیسٹ کر سکتے ہیں and then i'll be using one glass full of this orange juice with pulp preferably with pulp لیکن obviously without pulp بھی use کر سکتے ہیں اور جو بھی آج میں افتار میں دونوں ڈرینک پناہوں گی they'll be ڈائیٹ no sugar i'll be using this blender to i'll in blender is blend کر پہلے پیچ اور مینگو کو خالی پانی میں پھر orange juice add کریں پیچ اور مینگو کو بہت پانی нож ڈاڑیا اور ڈال ڈال پیچ اور سوڒ جاkey ڈائیٹ ڈاڑ Breed آپ لوگ آt گئی پتک پھر پنت جس سوڒ بہت بہت ٹو چل somm جز میں پھر ٹڈا بانی رکھ ٹ پ� میں ہی ڈائریکٹ اپنا یہ مکسٹر آٹ کرنے لگی ہوں اور پھر اس کو مکس کر کے پتا چلے گا کہ ہماری کنسیسٹنسی کیسی ہے میرے مطابق it's good all right guys our fruit punch is ready it will go in the fridge now اور next میں اب بناوں گی strawberry i've changed my mind instead of making strawberry slushie i'll be making a strawberry mohito تو اس کی بے میں آپ لوں کے ساتھ recipe شیئر کرتی ہوں how it goes اور that's how okay guys strawberry mohito کے لئے i'll be using this strawberries 250 grams a bunch of fresh mint and then this sprite lemon zero sugar آپ چاہیں تو simple sprite بھی use کر سکتے ہیں that's up to you guys اور اس میں بھی تھوڑا سا حس بھی ضرورت میتھا جائے گا in the form of splenda تو ان کو بھی wash کرتے ہیں cut کرتے ہیں اور پھر اگلے step پہ جلتے ہیں ach ach اب میں نے strawberries mint cut کر کے wash کر کے ڈال دیا ہے blender میں اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے splenda sweetener اور ابھی جو ہے میں اس میں سپرائٹ صرف اتنی سی اٹھ کروں گی جتنی بلینڈنگ کے لئے چاہیے ہوگی تو یہ mixture ready کر کے رکھیں گے اور پھر افتار کے time پہ اس میں مزید further sprite اور ice پھر اٹھ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بس ٹھیک ہے میں مکسچر بنا کے پیچھے جگ بڑا بنا خالی اس میں رکھ دوں گی فریج میں اور پھر جو final step ہوگا ice اور مور end میں sprite اس لیے اٹھ کرنی ہے بعد میں تکے یہ strawberry مہیت چھوٹا اس میں تھوڑا تھوڑا جو sprite frizz جو اس جو سٹروری مہیتو مکسچر اس لیے یہ بھی جائے گا مکسچر جگ میں اور پھر فریج میں اور اس کو پھر end ٹائم پہ جو ہے ہم ice اور مزید sprite ڈالیں گے اب اس کو فریج میں رکھتے ہیں اچھا fruit punch کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کو جتنی دیر پہلے چاہے بنا کے فریج میں رکھیں اب کباب بھی یہ ہے کہ اس کا جو end step ۔ تقراب کو ایک دفاعب پیٹ کرنا پڑتا ہے ۔ بے اٹھ ایک دوری میں کباب پیٹی کا لیٹی مکشر ہے۔ اور ہے اب کباب کیپس مکشر کے لیے ہیں۔ اس میں کباز میں کباز کراملنی دیتا ہوں۔ اردی کباز میں کباز کریما یہ ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے، bound کیا ہے کہ بن ہے۔ اس میں وہ چاہتا ہوں ، چاہتا ہوں ، اب کباز میں ہے۔ جب ، جو کباز شماع ہوں ، اس میں تھوڑ سے میں نے پوٹیٹوز بھی بچا کے رکھ دیا تھے دہی بلوں میں سے تو یہ بھی ماش کر کے اس کے مکشور میں دال دیں گے i don't think i'll be able to finalize them today because already بہت کام ہے but at least مکشور بن گیا تو مجھے ایک تسلیس ہی ہے کہ ہاں they're almost ready okay guys so i have prayed asr اور very quickly gotten fresh اب جو ہے روزہ کھلنے میں exact one hour رہتی ہے اور یہی والا جو time ہوتا ہے یہ بڑا ہی critical ہوتا ہے and i always panic in this time تو بس میں جلدی سے سارے کام دے سے میٹھتی ہوں انشاءاللہ سب اچھے سے ہو جائے بس so guys our table is all set الحمدللہ we have a fried dishes platter here then our chutney platters and then آپ لوگوں کو باقی کا سارا menu پتا ہے اب بس ہم افتار کرنے لگے ہیں and that's it جی جناب تو ہم نے افتاری بغیرہ کر لی کی الحمدللہ سب کچھ بہت 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 اچھا بنا ہمارے فرنس کو بھی سب بہت اچھا لگا ہے اس کو بھی مجھے خود کو بھی اور پھر ہم لوگ کافی دیر ساتھ بیٹھے ہیں مشااللہ گبشب کی بہت مزا آیا we had tea and just گبشب کی اور ابھی میں نے سارا کچھن سمیٹا ہے سب 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 ساف اور look at my dining table that's also all clear اور ابھی رات کا ایک بچ کیا ہے تو I will try کہ مجھے تھوڑی سی نیپ آجائے سہری سے پہلے کیونکہ کافی زیادہ تھکا وٹ ہو گئی اب انیم نیم سی آرہی ہے تو لیٹسی نیپ آتے ہیں کہ نہیں and I just realized کہ آج کچھ میرا سارا ویلوگ ہے وہ تو کچھن میں ہی بن گیا لیکن obviously میرا سارا دین گوزرائی کچھن میں ہے تو ویلوگ بھی اتر ہی بننا تھا but anyways I hope you guys like this video اور جو ہے وہ یہ جو میں نے drinks بنائی تھی ان کو ضرور ترائی کیجئے گا دے والا ہیٹ اور رانیا اور عویس کی اپڈیل دیتیوں کو hello is your first appearance in my today's vlog say hello please رانیا say hello please تو عویس کی جو آج تبیہ تھوڑی ڈاؤن تھی انہوں نے میری کوئی help لیں گھرائی سب کچھ میں نے اکیلے کیا ہے اور رانیا کسی بات پیس ٹائم شدید موڈ آف ہے تو اس کو فکس کرتے ہیں اور تھوڑا سا نیپ شیپ لیتے ہیں اور تھوڑی تھکاوٹ دور کرتے ہیں سایدید موڈ آف ہے موڈ آف ہے